اسلام علیکم آج ایک ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان پاکستان لگتا بھی نہیں ہے اکرازیز کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں کبھی بیٹے کے ساتھ بہت سکنا تو کبھی شوہر کے ساتھ کبھی کسی اداکار کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے بیٹوں کے ساتھ اگر ویڈیو بنانی تھی تو کچھ طریقے سے بنائی جاتی پھر اس کے ساتھ دوسرے مردوں کے یہ دیکھیں آپ دورے فشان صاحبہ کیا پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے کیا یہ پاکستان کی فلم ڈسٹری ہے پاکستان کے لوگ ہیں اگر ہم ٹک ٹاک پہ دیکھیں پاکستان میں ایسی حریم شاہ صاحبہ یہ کیا ہے پاکستان کو کہاں پر لے گئے ہیں یہ لوگ آپ تو شریف لڑکیاں بھی ان کی شرافت بھی بھی گئے ان کو دیکھ دیکھ کر یہ دیکھیں ہمارے علماء کرام پاکستان کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں رہا جس میں شرافت ذرا سے بھی نظر آتی ہو اگر ہمارے ٹی وی شوز دیکھے جائیں تو آپ کے سامنے آئے کہ لڑکیوں کے ساتھ پٹھا کر مٹسیکل پہ اور ایک ایک روپائے کا سوالی کر بنا دیا گیا ہماری قوم کو اگر ہم سوچل میڈیا میں آتے ہیں اور ویلاکس دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ماں بنا رہی ہے بھائی ساتھ کرنے یہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے پاکستان میں کیا ہم دکھا رہے ہیں اس سے مقصد تو یہ تھا کہ تفریح حاصل کی جاتی یا تفریح دکھائی جاتی لوگ محضوظ ہوتے ہیں فلم جسٹی ہوتا بھی صرف جسم کی نمائش ہے ہمیں فن دکھانا چاہیے تھا یہ فلم جسٹی یا ڈراما جسٹی میں فن دکھانا چاہیے تھا اپنا کام ایسا کرتے ہیں کہ لوگ طریف کرتے ہیں کہ ایسا دور بھی تھا کہ لوگ آج اس دور کو یاد کرتے ہیں صرف کام کیا جاتا تھا لیکن یہ نہیں تھا کہ بزار حسن سے آئی ہوئی لڑکیاں پورے پاکستانی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں گی اگر ہم ڈراما دیکھ کے تو صرف شادی کی گرد گھومتا ہے فیملیز بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتی لڑکے لڑکیوں کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اگر فلم جسٹی میں پہلے بہت اچھا کام ہوتا رہا ہے لیکن نہ جانے کسی کی نظر لگی پھر پی ٹی وی کا ایسا دور بھی تھا کہ سارے خاندان کے لوگے کٹے بیٹھ کر دیکھ سکتے تھے لیکن پھر معاشرے کو کسی کے نظر لگی اور ہم کچھ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ کر پائے اور صرف اور صرف جسم کی نمیش میں لگ گئے ایک تو یہ گناہ ہے دوسرے ہم پاکستانی ملک میں رہتے ہیں اسلامی ملک کا نام اسلامی سلطنات میں رہتے ہیں اور دکھا کیا رہے ہیں ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے ہماری عمام کیا دیکھ رہی ہے بیوی کہیں پہ کام کرتے ہیں شور کہیں پہ کام کرتے ہیں فلموں میں تین تین سال تک ملتے نہیں ہیں صرف اور صرف جسم کی نمائش سے ضرور ہے فن بھی دکھایا جا سکتا ہے تاکہ اصل عوام ان سے مزہ لے سکے ذہنی طور پر پریشان عوام تھوڑی دیر کے لیے تفریح حاصل کر سکے لیکن نہیں یہ تو کچھ اور دکھا رہے ہیں خاص کر ہمیں وہ ڈریکٹر جو فلمیں اور ڈرامیں بنا رہے ہیں یا وہ ٹک ٹاکر لڑکیاں ان کو خدا کے لیے کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے مرنا بھی آئے اور آخرت بھی ہم نے حساب کتاب دینا ہے اگر ہم انگریزوں کی طرح کام کریں گے لیکن ہمارا تو حساب کتاب ہے یہاں تو آج کے لڑکیاں اپنے بھوائے فرینڈ کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے کچھ سوچو کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اپنی روایت کو دیکھنا چاہیے اپنے مذہب کو دیکھنا چاہیے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگئے اگر اچھی لگئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر اجازت دیجئے گا اللہ حافظ